موسیقی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمیں ایک پیغمبر کے ضرورت کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں جو بات جاننا ہے وہ ہم خود سے جان نہیں سکتے جس کو میں کہوں گا کہ ideology of life ideology of man تو ہمیں اس دنیا میں ہم اس دنیا میں ہم پیدا ہوتے ہیں اپنا آپ کو ایک ایسی دنیا پاتے ہیں جہاں ہم کچھ لے کر نہیں آتے جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی مشین آپ امپورٹ کریں جرمنی سے یا کہیں سے تو اس کے ساتھ ایک پانفلٹ آئے گا جس میں مشین کے بارے میں بتایا ہوا ہوگا تو انسان پیدا ہوتا ہے لیکن ایسی کسی guide book کے بغیر تو اس کو میں کہوں گا کہ ideology of life ہمیں چاہیے لیکن ہم نہ تو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ اور study بتاتی ہے مطالب بتاتا ہے کہ انسان خود سے اگر چاہے کہ وہ جانے تو وہ جان نہیں پاتا تو پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ ideology of life آپ کو بتائیں ideology of life جو ہے وہ پیغمبر کے سوا کوئی اور بتا نہیں سکتا قرآن میں ہے کہ خبیر کا مطلب ہے all knowing خدا جو ہے جس نے create کیا ہے وہ all knowing ہے وہ سب کچھ جانتا ہے تو جو all knowing ہے وہ ہی بتا سکتا ہے قرآن میں پیغمبر کے بارے میں ہے کہ قرآن میں جو پہلی سورہ پہلے چپٹر اترا اقرأ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ علم الانسان معلم یعلم خدا نے انسان کو وہ چیز بتائی جس کو وہ جانتا نہ تھا یہی بات پیغمبر کے بارے میں کہی گئی ہے کہ پیغمبر کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وَعَلَّمَكْ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یہ قرآن کی ایک آیت ہے وَعَلَّمَكْ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو خدا نے وہ بات بتائی جو تم نہیں جانتے تھے تو ایڈالجی آف لائف یا ایڈالجی آف مین کے لیے ہمیں ایک خبیر درکار ہے خبیر آل نوئنگ وہ صرف خدا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے پوری پوری ہسٹری اس کا پروف ہے پوری ہسٹری میں انسان نے کوش کی کہ وہ جانے اپنی آیڈالجی کو وہ ڈسکور کرے لیکن ڈسکور نہیں کر سکا غالباً نائنٹین نائنٹین سکسٹی فائیو کی یا اس کے آس پاس کے بات ہے اس وقت میں لخنو میں تھا تو ایک صاحب جو ڈاکٹر تھے ایم بی بی ایس تھے یا ایم ڈی تھے آج کل وہ انگلین آج کل وہ امریکہ میں ہیں تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے پڑھئے انسان کو تب آپ مشہن شروع کیجئے اپنا تو انہوں نے سجس کیا کہ من کی کتاب من کو میں پڑھوں ابھی تک بھی یہ یاد ہے میرے بک پہ لکھا تھا انہوں نے من بائی من میری ڈائری میں لکھا کہ یہ کتاب ہے من بائی من ایم اے ڈبل ان ایم اے ڈبل ان تو میں نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے میں پڑھوں گا تو آپ نے پڑھا ہے اس کو تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کئی بار پڑھا ہے تو میں نے کہا میں بتائیں کہ اس کا جسٹ کیا ہے اس کتاب کا اس کا خلاصہ کیا ہے تو آپ اقین کیجئے کہ وہ اس کا خلاصہ نہیں بتا سکے جو پڑھے لکھے تھے اچھی انگلیس تھے ان کی آج کل وہ امریکہ میں رہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ مجھ کو سجس کر رہے ہیں کہ من بائی من کو پڑھوں میں تو آپ خود تو پڑھ چکے ہیں تو بتائیے کہ اس میں کیا ہے اس کا جسٹ بتائیے تو وہ نہیں بتا سکے کیوں وہ کتاب کیا ہے وہ کنفیوجن کی کتاب ہے ساری سچی بات ہے کہ جتنی بک لکھی گئی ہیں انسان کے سبجیکٹ پر وہ سب کسب بک آف کنفیوجن ہے مثال کے دور پر آپ پڑھئے اسی کتاب کو پڑھئے من بائی من کو پڑھئے آپ یا آپ پڑھئے جان لاغ کی کتاب ہیمن انڈرسٹیننگ کو پڑھئے آپ تو ہیمن انڈرسٹیننگ میں بھی آپ کو کنفیوجن نہیں ملے گا ڈرسٹیننگ کی کتاب پڑھئے آپ ہیمن نالج اس میں بھی آپ کنفیوجن ملے گا ڈاکٹر الیکسس کرل کی کتاب پڑھئے من دا انڈون اس میں بھی کنفیوجن ملے گا تو آپ جانتے ہیں کہ ہیمنٹیز جو کہتے ہیمنٹیز اس میں بہت ساری ڈسپلن ہیں اور اس پر تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ بکس لکھی گئی ہیں لیکن جہاں تک انسان کو ڈسکور کرنے کی بات ہے یا انسان کی آئیڈالوجی کو جاننے کی بات ہے تو اس میں سوائے کنفیوجن کے کوئی اپریسی بڑا آثر کچھ اور نہیں دے سکا آپ کوئی بھی کتاب پڑھئے کسی بھی فلسفر کی آپ جانتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت سے ڈسپلن ہیں مثلا فلسفی ہے مثلا انترابالجی فلسفی ہے پڑھئے انترابالجی پڑھئے اور لٹریچر پڑھئے جہاں بھی پڑھیں گے آپ کو اس سبجیکٹ پر سوائے کنفیوجن کے اور کچھ نہیں ملے گا برٹریچر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علم کی دو برانچز ہیں نالج کی دو برانچز ہیں نالج آف تھنگز نالج آف ٹروت تو اس نے لکھا ہے کہ جہاں تک نالج آف ٹھنگز کی بات ہے اس پر تو انسان نے بہت کچھ جانا لیکن جہاں تک نالج آف ٹروت کی بات ہے اس کے بارے میں انسان ابھی بھی ابھی بھی کچھ نہیں جان سکا ابھی بھی اس کا عیل اے وی سی ڈی کے لیول پر ہے یہ فرق جو ہے نالج آف ٹھنگز نالج آف ٹروت کیا ہے تو میں اس کے سمپل سے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فلاور کو لیجئے فلاور کی ایک ہے کیمیسٹری ایک ہے اس کا فریگرنس تو فلاور کی کیمیسٹری کا تو انسان فلاور کی کیمیسٹری کو انسان نے جان لیا ہے کچھ لیکن جو فریگرنس ہے اس کے بارے میں خوشبو جو ہے پھول کی اس کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں مالوں تو انسان تھوڑا بہت اگر اس کو علم ہے تو وہ صرف نالج آف ٹھنگز سکتا ہے نالج آف ٹھنگز جو ہے اس کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں مالوں یہ ہے خبیر کا صرف خبیر ہی بتا سکتا ہے آل نوئنگ وہ کون ہو سکتا ہے اس طرح کریٹر کے جس نے پیدا کیا وہ ہی بتا سکتا ہے اس کے سوا کون ہے جو بتا ہے کریٹر کے سوا کون ہے جو خبیر ہو آل نوئنگ ہو اس موضوع پر آپ میری کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس یہ کتاب انگلیش میں چھپی ہے ریلیجن اینڈ سائنس کے نام سے اردو میں چھپی ہے مذہب اور سائنس کے نام سے عربیق میں چھپی ہے الاسلام والاصر الحدیث اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے کوٹ کرتے ہی آتھارٹیز کو کہ انسان کے بارے میں جاننا ہمارے لئے بیانڈ آور کپیسٹی ہے یعنی ہزاروں سال کی ریسرچ جو ہے اس معاملے میں وہ ہمیں کہیں پہنچا نہیں سکی کہیں نہیں پہنچا سکی تو یہ انسان کا یعیز ہے یہ جو انسان کی محرومی ہے یہ اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ انسان کے سوا کوئی اور چاہیے جو ہمیں بتائے تو اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے خبیر all knowing صرف خبیری ہی بتا سکتا ہے وہ خبیر کون ہے خدا ہے جس نے create کیا تو خبیر نے اپنے ذاتی علم کے مطابق پرافٹ کو بتایا through revelation تو اصل خبیر تو خدا ہے لیکن خدا نے پرافٹ کو بتا کر کے اس کو خبیر بنایا اور پھر پرافٹ کو ذریعہ بنائے کہ ہمیں وہ بتائے اس کا بتا کیا ہے کہ ideology of life جو ہے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پرافٹ کا ذریعہ لینا پڑے گا پرافٹ کو چھوڑ کر کے ہم نہیں جان سکتے کہ کیا ہے زندگی کا راز کیا ہے زندگی کا ideology کیا ہے زندگی کو دنیا میں کس طرح سے بتایا جائے کہ ہم successful ہوں تو یہ سوائے پرافٹ کے کوئی جان نہیں سکتا اصل جاننے والا تو خدا ہے پھر خدا نے بتایا پرافٹ کو پھر پرافٹ نے بتایا ہم کو تو یہی وجہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے یہ چاہا کہ direct طور پر وہ جان سکیں حقیقت کو تو کوئی بھی یہاں سے وہاں تک دیکھے پوری ہسٹری میں جاننے میں کامیاب نہیں ہوا مثال کے طور پر آپ دیکھئے اریسٹارٹل کو لیجئے اریسٹارٹل لیے سمجھا کہ زندگی کا راز یہ ہے کہ ایک ایک ایسی اسٹیٹ بنائی جائے جس کا ہیٹ ایک فلاسفر ہو فلاسفر کنگ یعنی اگر ایک ایسی اسٹیٹ وہ بنا سکے ہیں جس کا کنگ جو ہے فلاسفر ہو تو بس سارے بات ٹھیک ہو جائے گی اور وہ الیکزنڈر جو تھا بادشاہ جو شہدادہ تھا اس وقت اس کا وہ ٹیچر تھا تو اس کو اس نے تیار کیا اس کی ڈریم یہ تھی کہ الیکزنڈر جو ہے یہ فلاسفر کنگ بنے گا اور پھر ایک آئیڈیل اسٹیٹ بن جائے یہ یہ کتنی سپرفلس ٹھنگنگ ہے وہ نہیں سمجھت گا کہ ایک انسان جو ہے سوشل سوشل لائف جو ہے جس میں ہزاروں انسان ہوتے ہیں تو کوئی ایک انسان پوری سوشل لائف کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہر آدمی کو فریرم ملا ہوا ہے ہر آدمی کو فری ویل ملا ہوا ہے ایک آدمی پورے سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے تو ایک فلاسفر کنگ ایسا نہیں کر سکتا کہ آئیڈی اسٹیٹ بنا دے لیتیا کیا ہوا کہ ارسٹارٹل جو ہے وہ فرسٹیشن میں مرا کیونکہ خود جو فلاسفر کنگ بنایا تھا اس نے اس کے اندر کیا آگیا پلٹ کر گریڈ آگئی کہ سائے دنیا میں کانکر کروں جس فلاسفر کنگ کو ارسٹارٹل نے یعنی آلیکسزنڈر کو جس کو ہم کہتے ہیں آلیکسزنڈر دے گریڈ وہ اس کا ڈسائبل تھا ارسٹارٹل کا اس کو بنایا تھا اس نے کہ گریس میں یونان میں ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنائی جائے جس کا وہ کنگ ہو اور اس کے اندر کیا آگیا کہ میں سائے دنیا کو فتح کروں اور دنیا کو وہ کانکر بھی نہیں کر سکا اور راستہ مبر گیا وہ جس پہنے ہے کہ زندگی کو اگر سمجھا ہوتا اور اسٹارٹل تو وہ جانتا کہ وہ آئیڈیل کرناٹوی اچیفت کا معاملہ ہے جو پلٹیکل آئیڈیل ہو چاہتا ہے وہ سمپلی وہ پاسبل ہی نہیں ہے تو آلیکسزنڈر بھی بڑا فرسٹیشن میں اور اسٹارٹل بھی بڑا فرسٹیشن میں اور وہ آئیڈیل اسٹیٹ آج تک بن نہیں سکا تیسرہ آپ دیکھیں یہ روسو جو ہے اس کی کتاب ہے سوشل کنٹریکٹ اس کا پہلا سنٹنس ہے کہ بڑا فری بٹ آئی سی ہی من چین چین کا مطلب ہے پلٹیکل چین تو ساری زندگی وہ پلٹیکل چین کو توڑنے میں لگا رہا لیکن جب پلٹیکل چین ٹوٹا تو مال مہا کے ایک اور چین مہا گیا تو آریسٹارٹل آئیڈیل اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا وہ فریش شہر مرہ اور یہ روسو جو تھا وہ پلٹیکل چین یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ مانواز بارڈ فری بٹ آئی سی ہی من پلٹیکل چین اس کے بعد مارس آیا اس کے سو سال کے بعد مارس نے کہا کہ مانواز بارڈ فری بٹ آئی سی ہی من ایکانومک چین اقتصائی دندیروں میں وہ بھی فریش نے مرا ہمائے دیش میں مہاتمہ گادی پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ مانواز بارڈ فری اور آئی سی ہی من کلونیل چین تو کلونیل چین چوٹا تب بھی وہی کرپشن اور وہی اونچ نیچ اور وہی ایکسپریٹیشن سب کچھ یہ سب لوگ جو ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بر برے ڈریم دیکھا انہوں نے مرے فریشن میں اس لیے کہ وہ آئیڈ آجی آف ڈائیو جو ہے اس کو وہ نسکور نہیں کر سکے میں سوچتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو نہیں جان سکا انسان وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں آئیڈیل من بن سکتا ہے آئیڈیل اس چیٹے نہیں بن سکتی آئیڈیل سوچائٹی نہیں بن سکتی ہم نے اپنی امیشن میں دیکھے انڈیویجوال کو ٹارگٹ کیا ہے کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے پیرڈائز کا حصول پیرڈائز میں کوئی گروپ نہیں جائے گا کوئی نیشن نہیں جائے گی انڈیویجوال جائے گا ذالکہ جزاؤ من تزکہ ہمارے امیشن جو ہے وہ کیا ہے انڈیویجوال کو پیرفائیڈ سول بنانا ہمارے پا ٹارگٹ نہ تو آئیڈیل سوسائیٹی ہے نہ آئیڈیل اسٹیٹ ہے نہ آئیڈیل ایکنومک سسٹم ہے یہ سب کچھ نہیں ان لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جس ڈیسپیریٹی کو جس ڈیفرنس کو وہ ایویل سمجھ رہے ہیں وہ ایویل ہے نہیں وہ اس لیے ہے کہ چیلنجز ہوں روسو کو لیجے اریسٹارٹل کو لیجے اور مارس کو لیجے جتنے بھی لوگ ہیں اس راز کو نہیں سمجھ سکے کہ ڈیفرنسز جو ہیں وہ کیا ہیں وہ چیلنج ہیں نو چیلنج نو پروگرس ہر آدمی جو ہے ڈیفرنسز کو مٹانے میں لگا رہا اور ڈیفرنسز مٹنے نہیں سکے کیونکہ ڈیفرنس جو ہے وہ تو اس لیے ہے کہ چیلنج پیدا ہو اور چیلنج جب ہوگا تب ہی تترقی ہوگی تو یہ راز صرف پرافیٹ کو خدا نے بتایا اور پرافیٹ نے انسان کو بتایا اسی طرح آپ دیکھئے کہ ایک چیز جو میں سمجھا ہوں ہسٹری کے مطالعے سے وہ یہ ہے کہ آئیڈالڈی آف لائف کو ڈسکور کرنے کے لیے ضروری ہے ڈی کنڈیشننگ ڈی کنڈیشننگ ڈی کنڈیشننگ کے بغیر آپ کسی بات کو بھی اوبجیکٹیو طور پر سمانی سکتے واتسن جو تھا امریکہ کا جو بہت بڑا سکالر تھا اس نے یہ غالباً سب سے پہلے اس بات کو ڈسکور کیا کہ انسان کی کنڈیشننگ ہوتی ہے کنڈیشننگ لیکن آدھی بات وہ دریافت کر سکا اس نے یہ جانا کہ انسان جو ہے اسی کنڈیشننگ اتنی اتنی فیٹل ہے کہ آدمی مسٹر کنڈیشنڈ ہوتا ہے تو اسی ہی کو انسان مان لیا اسے کہ نیچر نہیں بلکہ نرچر انسان کو انسان مناتی ہے یعنی انسان پیدا ہوتا ہے مسٹر نیچر کے طور پر پھر جو انوارومنٹ آتا ہے وہ تو اس کی نرچرنگ شروع ہوتی ہے انوارومنٹ اس کو بنانا شروع کرتا ہے تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ نرچر ہے جو انسان کو انسان مناتا ہے نیچر نہیں یعنی دوسرے نظر میں کہ کنڈیشننگ کو اس نے وہ مان لیا ایٹرنل مان لیا میں یہ کہوں گا کہ کنڈیشننگ ہی اس میں رکاوٹ ہے انسان کو ایڈیالجی آف لائف کو پتہ کرنے کے لئے جب تک ڈی کنڈیشننگ نہ ہو یعنی مائنڈ کی جو کنڈیشننگ ہوئی ہے اس کو ختم نہ کیا جائے تب تک آپ آبجیکٹری طور پر سوچ نہیں سکتے جب تک آپ آبجیکٹری طور پر نہ سوچیں تب تک آپ کیلئے پاسبولی نہیں ہے کہ آپ آئیڈی آجی آف لائف کو دریافت کریں یہاں ہی مائنس بجتوں کی شاید ہسٹری میں پیغمبری وہ انسان ہوتا ہے جس کی مکمل سوپر ڈی کنڈیشننگ کی آتی ہے وہ انجل کے دریئے سے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبری اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اس میں کیو میں تھے ہرا ماؤنٹ ہرا کا کیو تھا اس میں تھے آپ فارٹی یئرز آپ کے عمر ہو چکی تھی تو جبریل آئے انجل آئے انہوں نے کہا کہ یا محمد اقرہ اے محمد پڑھ تو آپ نے کہا کہ مانا بقاری مجھے پڑھنا نہیں آتا اس طرح سے تین بارڈا علاق ہوا تو اس میں آتا ہے کہ جبریل نے آپ کو ایمبریس کیا جبریل جو انجل بہت بڑے انجل مانے جاتے ہیں انہوں نے ایمبریس کیا اور خوبزور سے آپ کو دبایا پھر پوچھا کہ اقرہ اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ مانا بقاری مجھے پڑھنا نہیں آتا تو پھر انہوں نے ایمبریس کیا ایمبریس کر کے پھر زور سے دبایا پھر پوچھا تو پھر آپ نے کہا کہ مانا بقاری پھر تیسری بار جبریل نے ایمبریس کیا تیسری بار ایمبریس کیا اور خوب دبایا اور زور سے تو پھر ان کو پڑھنا آگیا اور جو پڑھتے گئے جبریل وہ آپ دورہ دی چلے گیا اس چیز کو میں سمجھا ہوں کہ یہ دیکنیشننگ تھی اور اس بات کو میں اس طرح سمجھ بایا ہوں کہ قرآن میں جو ارلی پیریڈ میں جو چپٹر اترے تھے اس میں سے ایک ہے علم نشرا اس میں ہے کہ علم نشرا علی کا صدرک پیغمبر کو ایڈریس کرتے ہوئے خدا نے کہا علم نشرا علی کا صدرک کہ ہم نے نہیں کھول دیا تو وہاں سینہ کہ ہم نے تو وہاں سینک گرہ نہیں کھول دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بات یہ وہی بات ہے اس کو ہم آج ڈی کنڈیشننگ کہتے ہیں یہ لکھا نہیں ہے قرآن میں یہ لفظ لیکن اس کا کوئی مطلب اور بھی سمجھ نہیں آتا کیا خدا نے جو شہر صدرک کیا پہ تو وہ کیا چیز تھی سینہ کھولا تو وہ کیا چیز تھی علم نشرا علی کا صدرک کیا کا مطلب کیا تھا اس پر جہاں تک میں نے سوچا تو میں ہی سمجھ ہی بات آئی کہ وہ ڈی کنڈیشنگ تھی ٹوٹل ڈی کنڈیشننگ تو اس دنیا میں ہر انسان کی کنڈیشننگ ہوتی ہے اور کنڈیشننگ کے ویسے آدمی سمجھ نہیں پاتا کسی بات کو ابجکٹیولی جب ابجکٹیولی سمجھ نہیں پاتا تو آج آج یہ آپ لائف کیسے بنائے گا وہ اب روزے کے آپ روزے کے کنڈیشنگ ہوئی پلٹیکل حالات میں تو اس نے کہا دیا کہ پلٹیکل چین مارس کی کنڈیشن ہوئی اس میں اقنامک حالات میں اس نے کہا اقنامک چین مارس باغادی کنڈیشن ہوئی کلونیل پیوریڈ میں ترکہ دیکھ کلونیل چین یعنی ہر آدمی اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے کسی چین سمجھتا رہا کسی نے پلٹیکل چین مان لیا کسی نے اقنامک چین سمجھ لیا کسی نے کلونیل چین کو اصل مسئلہ سمجھ لیا میں سمجھتا ہوں ایک سب کنڈیشننگ سب کنڈیشننگ اپنے حالات سے اوپر اٹھ کر نہیں دیکھ سکا کوئی بھی جیسے میں نے ایک پر تو آج کیا تھا کہ ایک پروبرب ہے امریکہ میں بگ برڈ آف دے سٹارم تو ایسا ہوتا ہے کہ تھنڈے ملکوں میں جب سٹارم آتا ہے تو اس میں کچھ چڑیاں ہوتی ہیں بہت ہی سٹرانگ ونگ کی کچھ ونگ والی ہوتی ہیں کمزور تو اس میں آتا ہے کہ چھوٹے ونگ کی چڑیاں جو مر جاتی ہیں سٹارم میں فس کر کے لیکن جو جس کے جس کے ونگ بہت ہی سٹرانگ ہے وہ اوپر نکل جاتی ہیں تو بچ جاتی ہیں کیونکہ اس سٹارم کی ایک لیوٹ ہوتی ہے وہ آسمان تک نہیں ہوتا ہے تو اس سے یہ بنا ہے بگ برڈ آف دی سٹارم تو منی اس سے ایک قائن کیا ایک لفظ کہ بگ برڈ تھنکنگ بگ برڈ تھنکنگ یعنی اپنے حالات سے اوپر اٹھ کر سوچنا اپنے انوارمنٹ سے اوپر اٹھ کر سوچنا تو ہسٹری میں کوئی بھی آسان نہیں کر سکا کہ اپنے جو حالات ہیں اس سے اوپر اٹھ کر سوچیں اسی لئے ہر آدمی مصر کنڈیشن تھا پوری ہسٹری کا ہر آدمی میں اس میں کوئی ایکسپشن نہیں جانتا پرافیٹ کی ڈی کنڈیشنگ کیسے ہوئی تھرو انجر ہوئی تو اسے کو قرآن میں کہا گیا ایک علم نشنا لے کا صدرک کیا تو ہم نے تمہارے ڈی کنڈیشن نہیں کی پوری سینہ کھول دیا ساری باتیں تمہارے سواج مانے لگیں ہر بات تو اپنے کریئر ہو گئی آج اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اپنی ڈی کنڈیشنگ تو پرافیٹ کو تھرو کر سکتا ہے یعنی قرآن پڑھے حدیث پڑھے پرافیٹ کی لائف پڑھے اور پھر اپنا انٹرسپیکشن کریں اپنا انٹرسپیکشن کریں اب تو جبریل تو آئیں گے نہیں اب جو ہے جبریل دی کنڈیشنگ کے لیے نہیں آئیں گے لیکن گائیڈ بک موجود ہے دیکھیں پہلے گائیڈ بک موجود نہیں تھی دی کنڈیشنگ کی گائیڈ بک پہلے موجود نہیں تھی اب ڈی کنڈیشننگ کی گائیڈ بک موجود ہے ہمارے پاس قرآن کے شکل میں حدیث کے شکل میں پرافٹ کے لائف کے شکل میں اگر ہم سچ مچ سنسیر ہیں اگر ہم سچ مچ سیریسلی اس کا اسٹڈی کریں اس کو تو وہ گائیڈ بک ہمیں مل جاتا ہے کہ کیسے ہم اپنی ڈی کنڈیشنگ کریں جیسے میں نے یہ چیز دریافت کی اسی اسے اسی لیٹریچر سے کہ جو جڑ کی بات ہے وہ انٹرسپیکشن ہے میں جو کہا کرتا ہوں کہ آئی واز رانگ کہانا ضروری ہے ڈی کنڈیشنگ کے لیے یہ میں نے پایا ہے اسی سے وہ نے میں نے کسی کتاب نہیں پڑھاتا نہ تو وارسٹا نہ سب بتا سکا نہ اسٹارٹل نہ روسو نہ مارس کوئی بھی یہ نہیں بتا سکا کہ ڈی کنڈیشنگ کی کنجی کیا ہے کوئی بھی نہیں بتا سکا میرے علم میں کوئی ایک بھی آسا نہیں ہے تھنکر جس نے یہ بتایا ہو کہ آدمی کنڈیشنگ کا کیس ہے اور ڈی کنڈیشنگ کا راز کیا ہے انٹرسپیکشن اپنے اپنے کریکشن کے لیے تیار رہنا آئی واز رانگ کہانے کے لیے تیار رہنا یہ ہے ڈی کنڈیشنگ ہر بار جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی واز رانگ تو آپ ایک پرت اس کا ہٹاتے ہیں جیسے آپ جاتے ہیں کہ انین یہ پیاز پیاز جو ہے یہ انین جو ہے اس کے اوپر لیئر 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 ہوتے ہیں تو ہزاروں ہزار لیئر ہمارے اوپر چڑھ جاتے ہیں کنڈیشنگ کے وجہ سے جو آپ کہتے ہیں کہ سچ پر کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں کہ آئی واز رانگ تو ایک لیئر ہٹ جاتا ہے اس کا جب بھی آپ دل سے کہیں سچ پچ آئی واز رانگ تو ایک لیئر ہٹ جائے گا یہاں تک ہٹتے ہٹتے سارے لیئر ہٹ جائیں گے اب یہ رات میں نے پایا ہے اسی سے رسول اللہ کے متعلق سے کسی بھی دوسرے آثر کے ہاں میں نہیں پایا یہ بات کہ کیسے اپنی کنڈیشنگ کو اپنے اپنے کنڈیشنگ کی ڈی کنڈیشنگ کیسے کی جائے آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ڈی اسٹریسنگ کے انڈسٹری کھلی ہوئی ہے سارے دنیا میں ڈی کنڈیشنگ کی انڈسٹری وہ کیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس چیز کو آج کل ڈی اسٹریسنگ کہتے ہیں وہ تو کچھ بھی وہ تو بزنس ہے بزنس یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن ہو گیا پیس آب مائن ختم ہو گیا تو تھوڑ در آپ کو انیستھیٹک ٹریٹمنٹ دے کر کے آپ کو ڈال دیا اس میں یعنی سکون دے دیا ٹیمپری ریلیف دے دیا آپ کو یہ ڈی اسٹریسنگ جو ہے یہ الگ چیز ہے یہ ڈی اسٹریسنگ سمپلی یہ ہے کہ آپ کو ٹیمپری طور پر کچھ ریلیف مل جائے اور بیس آب مائن جو آپ کا ہے وہ تھوڑا سا جو بنگ ہو گیا ہے وہ آپ کو دو بارہ واپس مل جائے میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں ڈی اسٹریسنگ یا جس کو میں کہہ رہا ہوں ڈی کنیشننگ وہ ایک اوری چیز ہے وہ ہے پرسنالٹری کا ڈیولپمنٹ پرسنالٹری کو پھر سے ایک نیا جنم دینا آپ کے پرسنالٹری پر جو لیئر چل گئے ہیں کنیشننگ کے اس کو ہٹانا ہٹاتے 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 آپ مست نیچر بن جائیں آپ کے جو ڈیوائن نیچر ہے وہ اوپر آئے یہ مطلب ہے ڈی کنیشننگ کا تو ڈی کنیشننگ کا یہ کانسپٹی نہیں ہسٹری میں ہے یہ مجھے ملا ہے قرآن سے حدیث سے رسول اللہ کی زندگی کے مطالعے سے تو یہ مطلب ہے کہ خبیر صرف خدا ہے آل نوئنگ صرف خدا ہے حدیث میں ایک حدیث ہے اب دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی باتیں حدیثوں میں ہیں ایک حدیث ہے کہ سن لو کہ تم میں سے ہر شخص خطا ہے خطا معنی غلطی کرنے والا غلطی کرنے والا ہے تم میں سے ہر عالمی خطاکار ہے اور سب سے اچھا خطاکار وہ ہے جو جو توبہ کرنے والا ہو دیکھیں حدیثوں کو سمجھنے کیلئے آپ کو اس کے لئے نیا شب دینا پڑتا ہے نئی ورننگ میں اس کو ڈھالنا پڑتا ہے تب آپ سمجھ پاتے ہیں حدیثوں کو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ہر شخص مسٹر کنیشنڈ ہے اور سب سے اچھا مسٹر کنیشنڈ وہ ہے جو اپنی ڈی کنیشنڈ کرے یہ مطلب ہے اس کا اور حدیث ہے کہ وہ ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے نیچر پر پھر اس کے ماں باپ اس کو کرسچن جو اور پارسی بنا دیتے ہیں یہاں پر کیا دیکھیں تین ورڈ ہیں کرسچن جو اور پارسی لیکن یہ ایک سیمبولک ورڈ ہیں اس کا مطلب نہیں صرف کرسچن اور صرف جو اور صرف پارسی نہیں اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ ہر آدمی جب پیدا ہوتا اس وقت وہ مسٹر نیچر ہوتا ہے پھر شروع ہوتی ہے کنڈیشننگ ہوتے 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 مسٹر کنڈیشن بن جاتا ہے یعنی پیدا ہوتے وقت ہے مسٹر نیچر بات کو ہو جاتا ہے مسٹر کنڈیشن یہ مطلب ہے اس کا تو پروفٹ چونکہ انجل کے ذریعے اس کی ڈی کنڈیشنگ ہوتی ہے تب وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ آپ کو اپڈکٹیو میں بتا سکے کہ زندگی کیا ہے زندگی کیاڈالوجی کیا ہے بغیر ڈی کنڈیشننگ کے کوئی بھی آدمی اس پروشیم میں نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو زندگی کیاڈالوجی بتا سکے impossible ہے یہ کسی بھی آثر کو آپ دیکھیں وہ کنڈیشن ملے گا اس میں آپ کو کنڈیشن کیوں ملے گا اس لیے کہ وہ اس کی ڈی کنڈیشنگ ہوئی نہیں تھی مصر یہی کنڈیشنگ دیکھیں کہ جتنے تھنکر ہیں جتنے ریفارمر ہیں سب آئیڈیالیزم میں جیتے رہیں ون ٹو آل سب کے سب اریسٹوٹل نے چاہا کہ آئیڈیل اسٹیر بنائے برڈیسل نے چاہا کہ آئیڈیل ورل گورنمنٹ بنائے مہتباک غاضی نے چاہا کہ آئیڈیل سوسادی بنائے انڈیا میں مصر نے چاہا کہ وہ آئیڈیل سوسائیٹی بنائے اکنامک ٹرم ہیں اس سب لوگ آفسست تھے آئیڈیالیزم سے ون ٹو آل جتنے بھی تھنکر ہیں جیتے بھی یہ بھی کیا ہے کرنیشننگ کے بیرے سے پرافیٹ کے دی کرنیشننگ جب کی گئی تو پرافیٹ نے بتایا آئیڈیل ورل صرف جنت میں ملے گا دنیا میں نہیں دنیا میں نہیں دنیا میں ممکن نہیں ہے رسول اللہ نے اعلان کیا اللہم لا آئیشا اللہ آئیشا اللہ آخرا ان حدیثوں کو لوگ بھی سٹیریس میں بھی لیتے ہیں اس لئے باتوں کی گرائی میں سمجھ نہیں پاتے ہیں اللہم لا آئیشا اللہ آئیشا آخرا اس کا مطلب کیا ہے اس کا میں آپ کو ایک قصہ عرض کرتا ہوں اس سے آپ باتشاہت کریر ہو جائے گی رسول اللہ کے زمانے میں جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو کیا ہوا کہ وہاں پر وہاں پر مکہ والاوں نے اٹیک کرنا شروع کیا رسول اللہ نے کبھی اٹیک نہیں کیا کبھی ایگریشن نہیں کیا رسول اللہ نے صرف ڈیفنسی وار لڑی چند بار تو ایک بار وہ لوگوں نے کہا کہا کہ بارہ ہزار آدمی ٹول تھاؤزن آدمی مکہ سے آئے انہوں نے سارے ٹرائپس کو انوالف کیا اس میں اور بہت بڑے آدمی بنائی اور مدینہ پر اٹیک کرنے کے لئے انڈکلے وہاں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انڈیلیجنس بہت ہی سٹانگ ہوتا تھا آپ پتہ کرتے رہتے تھے تو آپ کو پتہ ہوا کہ بارہ ہزار کی آرمی چلی آرہی ہے اٹیک کرنے کے لئے مدینہ تو آپ نے کیا کیا جسے کہتے ہیں بیٹل اف ٹرنچ خندق غزو خندق تو اس میں بیٹل نہیں ہوئی تھی وار نہیں ہوئی تھی صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرنچ کھو دی جیسا کہ اس سے پہلے میں ارز کیا تھا کہ مدینہ جو تھا مدینہ میں تین طرف سے وہ ایکسیسیبل نہیں تھا وہ ایک طرف اور ماؤنٹن تھا اور دو طرف اس میں گھنے باغ تھے خجروں کے تو تین طرف سے وہ ایکسیسیبل نہیں تھا وہ ایک طرف سے ایکسیسیبل تھا وہ اسی طرف آپ نے خندق کھو دی تھی یہاں خندق کھو دک ٹرنچ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بارہ ہزار کرلیس کر ادھر جب ٹرنچ خود کے تیار ہوئی وہ بھی آ کے پہنچ گیا تو جو راستہ تھا لوگوں کے لیے باہر نکلنے کا ضرورتوں کے لیے اُس زمانے میں ہمارے جیسے آج کا ہمارے باتھروم گواہ کرتے ہیں تو گھروں میں باتھروم تو نہیں وہ کرتے تھے اٹیجڈ باتھر نہیں ہوا کرتے تھے تو باہر جانا پڑتا تھا لوگوں کو اب جب خندق کھو دی گئی اور سامنے دشمن جو ہے بارہ ہزار کی تعداد میں آ کر گھیرے ہوئے تو اب لوگ جائیں کہاں یہ لوگ جائیں کہاں اُس وقت ایک صحابی یعنی ایک مسلمان کے زبان سے یہ نکل گیا یہ لفت کہ محمد یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسرہ و قیسر کو ہم فتر کریں گے ان کے خدانے ملیں کہ ہم کو یہ حالت یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے باہر نہیں آ سکتے اپنی ضرورتوں کے لئے باہر نہیں آ سکتے اُس وقت آپ نے کہا تھا کہ اللہم اللہ عیشہ اللہ عیشہ اللہ خرم یعنی وہ سمجھتے تھے کہ مدینہ میں ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہو مدینہ میں ایک آئیڈیل سماج ہو مدینہ میں ایک آئیڈیل لائف ہو یہ اپنے باہر میں لی ہوئے تھے وہ وہاں کیا ہوا کہ اپنی ضرورتوں کے لئے باہر جانے کے راستہ بند ہو گیا اُس وقت آپ نے کہا تھا کہ اللہم اللہ عیشہ اللہ آئیشہ اللہ خرم اس کو مگر لفظ بدر کر کہوں تو یہ کہوں گا کہ آئیڈیل لائف تو صرف پرائیڈائز میں ملے گی اللہم اللہ عیشہ اللہ آئیشہ اللہ آئیشہ اللہ خرم آئیش تو صرف آخرت کا آئیش ہے یعنی there is no آئیڈیل لائف except پرائیڈائز یہ پرافیٹ کو خدا نے بتایا کہ دنیا میں آئیڈیل لائف بن نہیں سکتی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ کے لئے ہے یہ تو ٹیسٹ کے لئے ہے آپ سوچیں کہ ایک استوڈین جو ایگزامنیشن حال میں آوے تو کیا وہاں پر وہ اپنی آئیڈیل لائف بنا سکتا ہے کہ وہاں اس کے لئے ایک گھر ہو وہاں اس کے لئے بچوں کی دوڑنے کے جگہ ہو وہاں اس کے لئے ایک شاپ ہو جہاں وہ سامان بیج کر پیسہ حاصل کرے ایسا ہو سکتا ہے جو لائف ہو اس کے معنی میں بسی ہوئی ہے کہ ایسی منی لائف ہو تو وہ ایگزامنیشن حال میں نہیں مل سکتی اس کو کسی بھی استوڈین کو چاہتا ہے وہ کتنی بریلینٹ ہو وہ ٹاپر ہو تب بھی ایگزامنیشن حال میں وہ اپنے لئے ایک اچھی زندگی نہیں پاسکتا ہے وہاں تو اس کو پیپر کرنا ہے یہ رسول اللہ کو بتایا خدا نے یہ دنیا بنی ہے ٹیسٹ کے لئے اس دنیا میں نہ تو آئیڈیل اسٹیٹ بڑھ سکتا مسوانوں میں کچھ تنکر ہیں جو بہت غلط بات ہے مسوانوں کے ڈال میں ڈال رکھیں اس کے لئے سے مسوان لڑ رہے ہیں ادھر ادھر کہ مسوان کا فرض ہے کہ آئیڈیل اسٹیٹ بنائے خلافت بنائے یہ پلکل بیسلس بات ہے آپ آئیڈیل اسٹیٹ بنانی سکتے ہیں نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی اس دنیا میں ہم آئے ہی نہیں اس لئے آئے نہیں ہے کہ ہم آئیڈیل اسٹیٹ بنائیں آئیڈیل سماج بنائیں ہم یہاں آئیں امتحان دینے کے لئے ٹیسٹ دینے کے لئے تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک مثال میں نے دی ہے کس طرح سے پور پور ہسٹری میں لوگ جان نہیں سکے کہ بیسک بات کو کہ اس دنیا میں ہم ہمارے مائن میں یہ بسا ہوا ہے آئیڈیل اسٹیٹ آئیڈیل سوسائیٹی آئیڈیل لائف آئیڈیل ورلڈ وہ ہم بنانے سکتے کیونکہ یہ یہ ٹیسٹ کے لئے ہے وہ تو ہمیں پررائز میں ملے گا اس لئے سارے تھنکر جو ہیں مرے ہیں ٹینشن میں ایک مرتب میں نے اس میں نکالا نکلوایا انٹرنیٹ میں تو فور ہنڈرڈ ٹو آئے بلد پر ٹاپ کے لوگ ہسٹری کے جو سب ٹینشن میں مرے تھے چار سو سے زیادہ یعنی سو کارل سوپر اچیورز مرے تو ٹینشن میں مرے سوپر اچیورز ڈیفرنٹ فیلڈ کے یعنی پیسے کی فیلڈ میں پارٹریز کی فیلڈ میں فیم کی فیلڈ میں ڈیفرنٹ فیلڈ میں جو سوپر اچیورز تھے وہ مرے جب تو ٹینشن میں مرے کیوں؟ ان کے مائن میں جو بسا گوا تھا آئیڈیل اس کو وہ پا نہیں سکے یہی وجہ ہے کہ ساری ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی بڑ بڑے ڈریم لے کر دنیا میں اپنی زندگی شروع کرتا ہے بڑ بڑے ڈریم لیکن مرتا ہے تو ٹیسپیر میں مرتا ہے مرتا ہے تو مائنسی مرتا ہے وہ کیوں اس کو پتہ ہی نہیں آئیڈیالجی آف لائف کیا ہے زندگی کی آئیڈیالجی ہے وہ اس کو پتہ نہیں تو آئیڈیالجی آف لائف کا تعلق بہت درہ جڑا ہوا ہے کرییشن پلان آف گاڈ سے جب تک آپ یہ نہ جانے کہ کرییٹر کا کریشن پلان کیا ہے تب تک آپ آئیڈیالجی کوئی بنا نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کریٹ تو نہیں کیا ہے کریٹ کرنا تو کوئی دوسرا ہے تو جو کرییٹ کرنے والا ہے وہ ہی تو جانے گا what is the creation plan یہ وہ ہی جانے گا جسے کرییٹ کیا ہے اس ویسے یہ وجہ ہے کہ صرف پیغمبر ہی بتا پایا کیونکہ اس کو کریشن پلان بتایا تھا خدا نے تو خدا نے پیغمبر کی ڈی کنڈیشننگ کی خدا نے پیغمبر کو کریشن پلان بتایا اور جیسا کہ میں نے ایلس کیا کہ سارے علم جو ہے سارے علم جاننا ضروری ہے آئیڈیالجی ایف لائف کے لیے جیسے آپ اس کو کتاب کو پڑھئے یہ جو ڈاکٹر ایلس سکیلٹ کی کتاب ہے من دی ان نون اس کا خلاصہ میں دیا ہے اپنی کتاب میں اگریلجن اینڈ سائنس میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اسے دکھایا ہے کہ یہ پاسبلی نہیں ہے کوئی انسان آئیڈیالجی ایف لائف کو بتا سکے کیوں؟ اتنے سارے علوم سے جڑا ہوا ہے یعنی پروٹوپلاز میں شروع کیا ہے اس نے کہ پروٹوپلازی کو جاننے میں ہم ساری زندگی ختم ہو جائے گی ہم نہیں جان پائیں گے اس کے بعد اتنے سارے فیلڈ ہیں جب تک ہم ایک ایک چیز کو نہ جانے اپنے باڈی کو نہ جانے اپنے مائنڈ کو نہ جانے اور جو ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں اس کو نہ جانے تب تک ہم یہ جان نہیں سکتے کہ آئیڈیالجی ایف لائف کیا چیز ہے تو اسے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان جو ڈیفرنٹ لینگویج میں ماسٹری کرے اور بہت ہی انٹلیجنٹ ہو بہت ہی بریلینٹ ہو اور سب کچھ پڑھ کر کے اپنے آپ کو تیار کرے پھر ٹوئنٹی فائی ویرس تک وہ سٹیڈی کرے اس کو ایک دم ساری چیزیں اس کو پروائیڈ کر دی جائیں کچھ نہیں کرنا ہو بریک پسٹ آ جائے اس کے پاس لنچ کے پاس لنچ آ جائے اس کی میز پر سب کچھ اس کو پروائیڈ کر دی جائے اور پچیس سال تک بطالہ کرتا رہے ہو تو اسے لکھا ہے کہ شاید وہ معلوم کر سکے میں یہ کہوں گا کہ یہ کتاب جب لکھی گئی تھی تب انسان کا علم جو ہے وہ میکرو ورل تک پہنچا تھا اب علم آگے بڑھ گیا اب پچیس سال کا پچیس ہزار سال بھی نہ کافی ہیں کیوں آپ جانتے ہیں کہ اب جو انسان کا علم پہنچا ہے یعنی میکرو ورل تک تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جان پائے ایک سائنٹس نے کہا کہ we are knowing more and more about less and less we are knowing more and more about less and less یعنی کم کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں جہاں تک گھستے ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ہم تو پہلے کوئی شخص یعنی یہ فرض کر سکتا تھا سپوس کر سکتا تھا کہ شاید ہم پچیس سال کی اس طریقے بعد ہم سارے علوم کو جان لیں اب تو وہ بھی ختم اب وہ بھی ختم کیونکہ جب علم جو ہے وہاں پہنچ گیا جہاں اس کی حدی ختم ہو گئی یعنی میکرو ورل میں جب پہنچ گیا علم انسانی تو اب وہ بھی ختم تو اس کے وعنی ہے کہ خبیر جو ہے خبیر یعنی خدا وہی ہے آل نوئنگ اور وہی جو کسی کو بتائے تو اس کو فتح ہوگا اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پرافٹ ہے پیغمبر ہے خبیر کے ذریعے علم آتا ہے پرافٹ کے پاس اور پرافٹ کے ذریعے ہم کو پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی آفشن نہیں ہے ہم خود سے ان کنڈیشنز کو پرانی کر سکتے خود سے کہ ہم جب خود سے کنڈیشنز پرانی کر سکتے تو ہم کوئی آفشن نہیں تھا ہم پرافٹ کو مانیں پرافٹ سے یعنی گارڈنس لیں اب آخری بات یہ ہے کہ یہ کیسے یقین کیا جائے کہ یہ پرافٹ ہے ایک کیسے یقین کیا جائے کہ یہ پرافٹ ہے تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے قرآن میں اس کا ایک کرائٹیرین بتایا گیا ہے کرائٹیرین وہ ہے اگر وہ خدا کے سوا یعنی اگر یہ قرآن یہ قرآن اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں تم انکنسسٹنسی پاتے انکنسسٹنسی غیر بطابقت یعنی نون ورڈ سے غیر بطابقت ایک بات وہ ہے جو قرآن میں لکی ہو جاتی اور ایک یہ ہے جو ہمارے جس دنیا ہم رہ رہے ہیں وہ دنیا کی بات تو دورم انکنسسٹنسی ہوتی یہ آپ کو کرائٹیرین دے دیا قرآن میں کہ آپ بھوڑیے کہ قرآن کی باتیں کیا ٹکرا رہی ہیں ہماری نون ورڈ سے گر نہیں ٹکرا رہی ہیں تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ خدا کی طرف سے اس کے ایک مصال میں نے آپ کو بتائی کہ سارے فیلسفر جو ہیں وہ آئیڈیل کو اپنا گول بناتے رہے آئیڈیل سٹیٹ آئیڈیل سوسائیٹی آئیڈیل ورڈ لیکن یہ یہ ٹکراتا ہے اس سے کیوں یہ دنیا بنائی نہیں گئی ہے اس لیے کہ یہاں پر آپ کو آئیڈیل ورڈ بنا سکے آپ کو یہاں پر وہ سادن نہیں ہیں وہ یہاں پر وہ possibility اس کی نہیں ہے اسی ویسے کبھی یہ ممکن نہیں ہوا کسی کے لیے بھی کہ وہ آئیڈیل اسٹیٹ بنائے آئیڈیل سوسائیٹی بنائے آئیڈیل ورڈ بنائے گویا کہ ان کا جو نظریہ ہے ٹکرا رہا ہے ریال ورڈ سے ریال ورڈ تو یہ allow نہیں کرتا کہ آپ آئیڈیل بنائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل بنانا یہ میرا گول ہے تو پرافٹ نے بتایا کہ آئیڈیل ورڈ یہاں بن نہیں سکتا آئیڈیل ورڈ تو پرارائز بنے گا وہ تو پرارائز بنے گا ایسے آپ دیکھیں کہ سارے تاریخ میں انسان جو ہے اپنی ڈیزائر کے پیشے دوڑتا رہا ہے ہمارے 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 در ڈیزائر ہیں ہر آدمی فل اپ ڈیزائر ہے ڈیزائر سے بھرا ہوا ہے اس ڈیزائر کو آدمی چاہتا ہے پانا ہر آدمی دوڑ رہا ہے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کیلئے میڈنس کے حد تک دوڑ رہا ہے وہ لیکن کیا ہوتا ہے اپنی ڈیزائر کو پورا کیے بغیر وہ مریاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ آپ دیکھیں امسال کے دور پر جو ناویلز ہیں جتنے ناویل کا ہیں وہ اسی کے تو ہسٹری ہے ہسٹری آف ڈیزائر سے سارے ناویل جو ہیں وہ ہسٹری آف ڈیزائر سے اور ہر ناویل جو ہے وہ ٹریڈی پر ختم ہوتا ہے سارے ناویل یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا ڈیزائر سے لیکن انسان ڈیزائر کو پورا نہیں کر سکتا گوہ ناویل جو ہے ڈیزائر کے ہسٹری ہیں اور ہر ناویل یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی ڈیزائر کو پورا نہیں کر سکتے اسی لئے سارے ناویل جتنے بڑے ناویل ہیں وہ سب وہ سب ٹریجڈی ہیں کامیڈی نہیں ہیں اب یہاں پر دیکھیں پرافٹ کے ہم کو بتایا اس دنیا میں ڈیزائر ہے لیکن فلفلمنٹ جو ہے وہ آخرت میں ہے یہاں آپ کے پاس ڈیزائر ہوتی ہیں لیکن فلفلمنٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ یہاں پر ڈیزائر کا تجربہ کرتے ہیں لیکن فلفلمنٹ جو ہے وہ آپ کو صرف آخرت میں ملے گا یعنی پراٹائزم اب یہاں پر دیکھیں کنڈالیشن ختم ہو گیا ڈیزائر چاہتی تھی فلفلمنٹ اور سارے تھنکرز اور فلسفر چاہتی تھی دنیا پاردہ کرنا پورا کرنا ڈیزائر کو پورا کرنا سمجھتے تھے کہ یہ ہی وہ سب پورا ہو کرنا چاہیے ہم کو اور پورا کر نہیں پائے کوئی تو پرافٹ نے بتایا کہ ڈیزائر کا فلفلمنٹ جو ہے وہ صرف آخرت میں ہے یہاں پاسبل نہیں ہے یہاں تمہارے لیے صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے نقشے پر ڈھالو خدا کے حکوم پر چلو تو پھر خدا تم کو پرائیز دے گا جہاں تم کو پورا پورا فلفلمنٹ ملے گا اس طرح وہ کنٹانیشن ختم ہو گیا تو یہ ہے کرائیٹیرین جسے آپ جا چاہیں پرافٹ کی باتوں کو یعنی قرآن کو حدیث کو پرافٹ کے لائف کو آپ جا چاہیں کہ کیا اس میں ان کانسسٹنسی ہے ہمارے جو نون ورل ہے کیا اس سے وہ ٹکراتا ہے اگر نہیں ٹکراتا ہے تو آپ کو مننا پڑے گا کہ سچا ہی ہے اسی کرائیٹیرین کو لے کر کے آپ کو جج کرنا چاہیے اسے کے ساتھ اور بہت سی چیزیں میں اس سے پہلے آپ سے کہتا رہا ہوں کہ قرآن میں بہت سیئنٹیفک ریفرینسز ہیں ہسٹری کے ریفرینسز ہیں جو کہ اس وقت جب قرآن اترا سیویس سنچری کے فرسٹ کارٹر میں اس وقت انسان کو جانتا نہیں تھا فر ایکزیمپل قرآن میں ہے کہ بچے کے بارے میں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ میں کہ فیز ولماتن سلاس فیز ولماتن سلاس یعنی تین پردوں میں ہوتا ہے وہ تین یعنی وہ ریپ کیا ہوتا ہے تین تین غلاف میں ایک ریپ کیا ہوا ہوتا ہے وہ بچہ جو ہوتا ہے پیٹ میں وہ تین ریپر کے اندر ہوتا ہے تین کور کے اندر ہوتا ہے یہ اس وقت انسان نہیں جانتا تھا کیونکہ اُسا سنجری نہیں ہوئی تھی سیون سنجری کے فرسٹ کارٹر میں جبکہ قرآن اترا اس وقت سرجری کا کوئی نام نشان نہیں تھا تو انسان نہیں جانتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نو مہینے تک وہ تین ریپر میں کور کیا ہوا ہوتا ہے اس کے تین پردے ہوتے ہیں بلکل انسان نہیں جانتا تھا کہ کیسے یہ ممکن ہوا یہ صرف خبیر کے لئے ممکن تھا خبیر یہ صرف خبیر جانتا تھا کہ بچہ تین ریپر میں ہوتا ہے یا تین پردے میں ہوتا ہے ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو میں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں آپ کو پڑھ سکتے ہیں کہ ایسے ریفرنسز قرآن میں ہیں سائنس کے ہسٹری کے اور دوسرے شعبوں کے جو اس وقت انسان کو بلکل ہی انسان بلکل جانتا نہ تھا تو صرف خبیر جان سکتا تھا خدا جو آل نوئنگ ہے وہی جان سکتا تھا تو ایسے ایسی باتوں کے ریفرنسز قرآن میں ہونا جو اس وقت دسکور نہیں ہوئی تھی صرف بات کو دسکور ہوئی مثال کے طور پر قرآن میں بگ بینگ کا اتنا کھلا ریفرنس قرآن مجید میں ہے کہ اس سے زیادہ کلے ریفرنس نہیں ہو سکتا ہے آپ سکھیں کہ بگ بینگ کون جانتا تھا اس وقت سیون سنچری کے فرسٹ کارٹر میں کون جانتا تھا اس وقت بگ بینگ کے ریفرنس موجود ہے جو صرف ٹوئنٹیس سنچری کے فرسٹ ہاف میں دریافت ہوا اس باتیں میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی اپنے کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو اس طرح کے بہت سارے ریفرنسز ہیں قرآن میں جو اس وقت انسان کے علمیں نہیں آئے تھے بہت بات کو نہیں ہزار سال سے بھی زیادہ مدد گزرنے کے بعد جب سائنس کا زمانہ آیا تب انسان نے جانا اس بات کو دیکھ کیا اس بات کا پروف ہے کہ خبیر نے قرآن کو بھیجا آل نوئنگ تو خدا خبیر ہے آل نوئنگ ہے اور خدا نے پیغمبر کو علم دیا اس طرح پیغمبر نے ہم کو بتایا ایڈالجی آف لائف سلی اللہ علیہ وسلم ہے مسئنہ باشتوار مُض بائے بتایا تایا جائے موسیقی